موسیقی اور اس کے بہت ارمو سالپاد سورج خود ختم ہو جائے گا اس لئے کہ اس کا ایندھن مکمل طور پر ختم ہوگا اور یہ آسمان میں بے شمار بے جان اجشام کی طرح ایک جسم بن کے رہ جائے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات ہمیشہ تک رہے گی یا یہ بھی کسی دن ختم ہو جائے گی اور اگر یہ ختم ہوتی ہے تو اس کا آخری انجام کیا ہوگا اس کی شکل و صورت کیا ہوگی آج سے تقریباً نوے سال پہلے تین ممکنہ صورتیں بتائی گئی تھی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی اینسٹائن کی تھیوری کے مطابق کہ کائنات ایک مستقل ریڈیس ایک مستقل سائز رکھے گی اور اس میں نہ پھیلاو آئے گا نہ یہ سکڑے گی خیر یہ بات غلط ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی دوسری صورت یہ کہ کائنات کا پھیلاو ہوتا چلا جائے گا لیکن اس کی رفتار میں آہستگی آئے گی اور پھر بلاخر کائنات پھیلنے سے رک جائے گی اور یہ دوسری سم آنے لگے گی مطلب یہ کہ یہ سکڑتے سکڑتے بلاخر ایک نکتے کے اندر زم ہو جائے گی اس کو بگ گرنچ کہتے ہیں تیسرا اور آخری امکان یہ کہ کائنات پھیلے گی مزید پھیلے گی اور اس کے پھیلاو میں تیزی آتی چلی جائے گی یہ تیسری صورت ہے جس کا اب مشاہدہ کیا گیا ہے اور سن دوہزار گیارہ میں اس کام کے اوپر تین امریکی سائنس دانوں کو نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا مگر ہم ان کی بات کیوں مانیں آخر سائنس کا تو یہ طریقہ کار ہے نا کہ پہلے ثبوت پھر بات اس کے حق میں دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ جو دور کی کہکشائیں ہیں وہ کس رفتار سے ہم سے دور جا رہی ہیں یہ دراصل بہت آسان کام ہے اس کے لیے ہمیں فیزکس کا وہ اصول چاہیے جو ڈاپلر شفٹ کہلاتا ہے اور یہ ایک اتنی عام چیز ہے کہ اس سے ہم گاڑیوں کی رفتار معلوم کرتے ہیں جہازوں کی کرتے ہیں مثلا جب آپ موٹروے پر جاتے ہیں تو وہاں پولیس کھڑے ہوتی ہے ان کے پاس ڈاپلر ریڈار ہوتا ہے جس سے وہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے ایک سو بیس کلومیٹر یا ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے تجاوز کیا ہے کہ نہیں تو یہ تو آسان کام تھا جو زیادہ مشکل کام ہیں وہ فاصلہ ناپنا ہے آخر یہ دیکھیں کہ جو ستارے ہیں اور جو دور کی کہکشائیں خاص طور پر وہ اس قدر دور ہیں کہ وہاں سے روشنی ہم تک پہنچنے میں عربوں سال لگاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھوننا ہوگا پیمائش کا پیمائش کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلفرز میرے پاس ایک مومبتی یہاں پر ہے اور ادھر کوئی ایک ایسا آلہ ہے جس سے میں روشنی کی طاقت ادھر ناپ سکتا ہوں تو اگر میں اس مومبتی کو دھوگنے فاصلے پر لے جاؤں تو یہاں روشنی کی طاقت جو ہے وہ ایک چوتھائی ہو جائے گی اگر میں تین گونے لے جاؤں تو یہاں اس کا ایک بٹا نو حصہ ہوگا لہذا ہم یہاں پر پیمائش کر کے روشنی کی طاقت کی پیمائش کر کے یہ جان سکتے کہ مومبتی کتنی دور ہے آج کل جس قسم کی دور بھی نہیں ہے وہ اس قدر حساس ہے کہ اگر ہم ایک مومبتی کو پانچ ہزار میل دور کے فاصلے پر رکھیں تو بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بشتے کے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو کوئی ہوا یا کوئی مادہ کسی قسم کا نہ ہو تو آرام سے ہم ہزار میلوں دور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آسمان میں کوئی ایسی مومبتیاں ہیں جن کی طاقت ہمیں معلوم ہو اگر ایک مومبتی یہاں ہے اور ایک مومبتی یہاں ہے تو ہم جان سکتے ہیں کہ یہ مومبتی نزدیک ہے یہ مومبتی دور ہے زمین پر روشنی کی طاقت معلوم کر کے اس سوال کا جواب ابھی حال ہی نے ملا ہے اور جن تین سائنسدانوں نے یہ کام کیا تھا ان کو اسی کام کیلئے نوبل پرائز دیا گیا جو مومبتیاں ہیں وہ دراصل ستارے ہیں اور یہ سوپر نووہ کہلاتے ہیں سوپر نووہ یعنی کہ ایک ایسا ستارہ جو پھٹا تھا ستارے کس طرح سے ختم ہوتے ہیں اس کی میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں گا ہر ستارے کی موت آتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو ایندھن ہے وہ بلاخر ختم ہو جاتا ہے اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں اصل میں کئی صورتیں ہو سکتی لیکن ایک صورت یہ کہ ایک ستارہ خاموشی سے مر جاتا ہے ہمارا سورج بھی اسی طرح کا ستارہ ہے لیکن بعض ستارے بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہیں یہ سوپر نووہ کہلاتے ہیں اور جب یہ پھٹتے ہیں تو ان سے جو روشنی نکلتی ہے وہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اس ایک ستارے کی روشنی اس تمام کہکشاں کے ستاروں کی روشنی کے برابر کی ہوتی ہے بلکہ اس سے بعض دفعہ زیادہ کی ہوتی ہے لہٰذا ان سوپر نووے کو ہم دور آسمان سے دیکھ سکتے ہیں وہ کہ یہ اربوس نوری سال دور ہیں اور تقریباً ایک کہکشاں کے اندر ایک ستارہ اس طرح کا تین سو سال کے بعد پھٹتا ہے اوسطاً لہٰذا یہ تہشدہ بات ہے کہ کائنات کے پھیلاؤں میں تیزی آتی جا رہی ہے مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو کائنات کو پھیل آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے کائنات کی ساخت کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہوتی ہے کائنات میں مادہ ایسا ہے جو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور مادہ ایسا بھی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جس مادے کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ روشنی جذب کرتا ہے یا خارج کرتا ہے لیکن ایسا مادہ بھی وجود رکھتا ہے جو نہ روشنی جذب کرتا ہے نہ خارج کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ یہ چیز ہے جب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ بات میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا جسم، کچھ پتھر بفرس آپ نے ڈوری کے ساتھ باندھا ہو اور یوں آپ گھوما رہے ہوں تو وہ پتھر ایک دائرے میں گھوم رہا ہوگا ایک دوسرا شخص وہاں پر کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے گھوم رہی ہے مگر وہ آپ کے دھاگے کو دیکھ نہیں سکتا پھر بھی وہ یہ اغز کرے گا کہ دھاگہ تو ہے وہاں پر اسی طرح جب ہم دور کی کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری کہکشاؤں کے گرد یوں چکر لگا رہے ہیں اور آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کشش سکل، گریوٹی مگر یہ گریوٹی اس مادے کے سبب پیدا ہو رہی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے چنانچہ بہت سے مشاہدات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات میں ایک اچھا خاصا حصہ ایسے مادے کا ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا یہ ڈارک میٹر کہلاتا ہے ایک اور بڑی اہم بات ہے کائنات کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے اور وہ ہے ڈارک انرجی یہ ایسی طوانائی ہے جو عام طوانائی سے بلکل ہٹ کے ہیں اور اس کو سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں بل فرض آپ کسی برتن میں سے ہوا کسی طرح سے نکال دیتے ہیں ساری ہوا نکال دیتے ہیں اس میں اب کوئی ایٹم نہیں کوئی مولیکیون نہیں اور آپ نے یوں سمجھا کہ بس وہ برتن خالی ہو گیا لیکن اس خلا میں پھر بھی کونٹم میکینکس کے سبب بارٹیکلز ہر وقت بنتے ہیں اور فنا ہوتے ہیں وہ خلا میں سے نکلتے ہیں اور پھر واپس جڑ جاتے ہیں اب جتنا زیادہ خلا ہوگا جتنا زیادہ ہوجم ہوگا اسی حساب سے یہ ڈارک انرجی موجود ہوگی اور یہ ڈارک انرجی ایسے ہے کہ جتنی زیادہ بنتی ہیں اتنا ہی زیادہ یہ کائنات کو دور دھکا دیتی ہے پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں یہ ساری باتیں سادہ لفظوں میں بتانا آسان نہیں ہیں اس کیلئے بہت ساری ریاضی ماتمیٹکس کی ضرورت ہے لیکن چلیے اگر آپ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ کائنات کے پھیلاؤں میں تیزی آتی جا رہی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری انجام کائنات کا کیا ہوگا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اچھا اختتام کوئی اچھا انجام نہیں ہے جیسے جیسے یہ پھیلتی چلی جائے گی ویسے ویسے یہ اور تھنڈی ہوتی جائے گی اور اس کے اندر جو ستارے ہیں وہ بلاخر اپنا سارا اندھن خرچ کر لیں گے اور کائنات کا آخری انجام ایک تھنڈی موت ہے موسیقی